السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی ویڈیو بہت ایم ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آپ حضرات سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر آپ سنیل سیٹھی کو دیکھیں گے کہ وہ کیس طرح جو ہے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اور کیا الفاظ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ و اکبر کہنے سے جو ہے انرجی ملتی ہے طاقت ملتی ہے میں یہ کہتا ہوں اور کہوں گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا تو ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک سے بھی جانیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ حضرات سے گزارشے کے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چائے سری رام بولنے سے کچھ بدل نہیں جاتا میرے لئے مجھے ایک سا طاقت ملتی ہے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بغوان جو ہندو لوگ جو بغوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا متعلق کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا متعلق کریں گے تو دونوں یقصہ ہے وہی ہے لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے کتاب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں قُل ہو اللہ حد قَوْكَ اللَّا ایک ہے اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب یہ کتاب کا متعلق کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھائے سندوگی اوپنشد میں حدیان نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے اکم اویدیتیم بھگوان ایک ہے اشور ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھائے ستہ ستر اوپنشد میں چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچس یقسج جنیتانچ دیپا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے کوئی والد نہیں ہے کوئی سپیری نہیں ہے لکھائے ستہ ستر اوپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں ناتس پتیمہ ستی اس اشور کی کوئی پرتیمہ نہیں ہے پرتیمہ کا مطلب ہے اکس پینٹنگ پچھر پورٹریٹ سٹیچیو آئیڈل اس بھگوان کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پیچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچیو نہیں یہ دورایا گیا ہے یوزروید میں چپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناتت سپتیمہ استی اس ایشور کا کوئی اکس نہیں کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پیچھر نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوٹوگراف نے تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا ہندو مذہبی کتاب کا برہمہ سترہ میں کہا گیا ہے اکم برہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشور اللہ بھگوان خالق مالک ایک ہی ہے اور اس خالق مالک ایشور بھگوان اللہ کا کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے یہ ہندو کی تعلیم میں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے نہیں انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھی نہیں سکتے اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سمانتا ہے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو میں میری جھلق اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور آپ دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلق دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں اللہ کو تو دیکھانے ان نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بہوش ہو جاتے ہیں تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وچ دیکھیں گے یہ قید حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اقامات پر عمل کرے اس دنیا کے امتیان میں سفلتا پائے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وچ دیکھیں گے اللہ کا چہرہ دیکھیں گے سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے مطلب وہ مسلم جیسے پیدا ہوتا ہے مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا وہ مسلم ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے ذریعے فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے اپنے ٹیچر کے ذریعے اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شر کرنے لگے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے اس وقت وہ گیر مسلم ہوتا ہے اسی لیے اگر کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے convert is a wrong word convert کہنا غلط لفظ ہے convert مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا صحیح لفظ ہے revert revert مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا پھر گیر مسلم بنا پھر سے مسلمان بنا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا مسلم پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے شادی کر چکا ہے بچہ کیا ہے بچہ مسلم ہوں گا وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی ہو سکتا ہے وہ بودھ پرستہ ہی کرنے لگے ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے پھر وہ مسلم سے گئے مسلم ہوں گا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے اللہ کے احقامات کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کے وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا ڈاکٹر نائک میرا نام پوجہ شرما ہے اور میں کلینیکل دیٹا کارڈینیٹر آج مجھے یہ اپورچنیٹی ملی کہ میں آپ کو تھانک کیوں بول سکوں میں آپ کو پچھلے ایک ڈیٹھ سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ کچھ گلت فہمیاں تھی شاید وہ کلیر ہو گئی ہیں اور جیسے آپ نے کہا آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا میں سوچتی ہوں کیونکہ گیتہ ہو قرآن ہو بائبل ہو کوئی بھی ہو سب میں ایک ہی بات کومن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ چھوٹ مد بولو کسی کی آنجان ہاتھیاں مد کرو اور جو جیسے کی ایک بندے نے بابا کی ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگیں فساد ہو رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے even I agree with you ڈاکٹر زاکی نائک بیکوز میں جہاں تک جانتی ہوں میں نے تھوڑا بہت پڑا ہے اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیرریسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہاتھیا کرتے ہو تو آپ شاید مسلم نہیں ہو یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہاتھیا کرو being a مسلم آپ کسی کے ہاتھیا کرو یا being a ہندو کسی کے آپ ہاتھیا کرو سو آئی وڈاکٹر زاکی نائک کی بہت ساری کنفیوزنز تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں تینکیو جزاک اللہ بہن نے کہا کہ وہ تقریباً دیڑ ساتھ سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے اور انشاءاللہ میں دعا کروں اللہ سمانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئے گا انشاءاللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درقاس کروں گا میری اہلیا سے اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان ہو چاہتے ہیں اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ گائز امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے